تحریکی کشمیر ڈنمارک کے زیر احتمام اظہار ایک چہتی کشمیر کانفرنس کوپنہیگن ڈنمارک میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں سفیر پاکستان زولفکار حیدر گردیزی ڈینش پارلیمنٹ کے ممبران سماجی سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی تفصیلات بتائیں گے تنویر نکوی تقریب میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں سنگین انسانی حقوق کی پامالی اور ظلم و ستم کی داستانوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے تصویری نمائش کا انعقاد بھی کیا گیا تحریک کشمیر کے صدر عدیل احمد اور متحرک عراقین میاں منیر احمد انصر منظور اور اجاز احمد شاہ نے کانفرنس کو مراقب کروانے میں اہم کردار ادا کیا سفیر پاکستان سید ذلفکار حیدر گردیزی اور پاکستانی کانسلرز نے بھی اس کانفرنس کی اہمیت کو اجاگر کیا کانفرنس میں کشمیر میں ہونے والے مظالم کی ایک ویڈیو ڈینش ممبران پارلیمنٹ کو دکھائی گئی کہ کس طرح بھارت کی ساڑھے سات لاکھ فوج نہتے کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ دھاتی ہے پیلٹ گن سے ہزاروں لوگ اپنی بینائی کھو بیٹھے ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں اور عورتوں کی بے حرمتی اور قتل عام ہو رہا ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کی طرف سے پہلی بار کشمیریوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مفصل ریپورٹ شایع ہوئی جس کی کافیاں بھی ڈینش ممبران پارلیمنٹ کو تقسیم کی گئیں اس مسئلے کو ڈینش پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کمیٹی میں پیش کیا جائے گا